اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو چیز ٹیکوز بہت جلدی سے یہ بن جاتے ہیں تو چلی آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈو بنانی ہے ڈو کے لیے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اچھا میدے کو ہم نے اچھی طریقے سے چھان لیا ہے جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں تو سب سے پہلے میدہ ہو یا بیسن کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو آپ اس کو اچھی طریقے سے چھان لیں اچھا ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر سالٹ ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپونی بیکنگ پاوڈر ٹو ٹی سپون آئل اور ون ٹی بل سپون دہی ایٹ کی ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے دہی سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہم جو بریڈ بنایں گے یہ بہت نرم سی بنیں گی سالٹ سی اور پھولی پھولی بنیں گی ٹھیک ہے اس کو ہم نے پہلے ڈرائے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور یہ ایک گلاس میں نے نیم گرم پانی لیا ہے تھوڑ تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس ڈو کو اچھے طریقے سے گوند لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سالٹ سی ڈو ریڈی کرنی ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھے میں نے ایک گلاس نیم گرم پانی لیا تھا اس میں سے ہاف یوز ہوئے اور یہ ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ڈو ریڈی ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے سائی طرف آئل کو پھیلا دیں گے اور اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رہتیں گے اچھے یہ بیس منٹ بعد یہ دیکھیں جو ہماری بلکل سافٹ سی اچھے ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے نکال لیا اور اب ہم نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے دو طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹا تھوڑی سے ڈولی چھوٹا سے اس کا پیڑا بنایا جتنے آپ کو وہ بیل چاہیے ٹیکوز بنانے کے لیے اپنے چھوٹا سا ہم نے پیڑا لیا اور اس کو ہم نے بیل لیا یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ بیٹ جتنے ٹیکوز بنانے کے لئے ہمیں بیٹ چاہیے اتنا ہی ہے ہم نے اس کو بیل کے یہ روٹی سی تیار کر لیا ہے اچھا اب دوسرا طریقہ کیا ہے آپ نے زیادہ سی ڈو لینی ہے بڑا سا آپ نے ایک پیڑا بنایا اور اس کو بیل لیا یہ دیکھیں بڑی سی روٹی کی ایک شکل جو ہے وہ بنا لی اس کے بعد آپ نے کس چیز کا کوئی لیل لینا ہے یہ دبا تھا میرے پاس اس کا میں نے یہ ایک ڈکن لیا اور اس کو اس طریقے سے پریس کر کے اس کو اچھی طریقے سے کیسے کر کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک روٹی بیل کے ہم نے چار جو ہے اس کے ٹیکوز کے لیے جو ہمیں بڑا چاہیے وہ ہماری جو ہے وہ اس میں بن گئی ہیں اب اس میں کیا ہے کہ ایک ہی طرح کے بھی یہ بننے ہیں ایک ہی سائز کے اور ہے جو ہے وہ بن کے ریٹی ہوئے ہیں اور یہ طریقہ بنانا جو ہے وہ آسان ہے آپ کو جس طریقے سے اچھا لگیا بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک پین لیا ہے پین کو میں نے میڈیم لو فلیم پہ گرم کیا ہے اور جو یہ بریڈ بنا کے رکھی تھے نا اس کو ہم نے دونوں طرف سے سیکھ لینا ہے اچھا ترکی سے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی جائے ہوئی ہے تھوڑھ تھوڑھ پھولی پھولی سی بن گئی ہے بہت سوفٹ سی تیار ہوئی ہے اس لیے کیسے ہم نے سب کو گرم کر کے رکھ لینا ہے دیکھیں اس ٹائم پہ آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو تھنڈا ہونے دیں اور پھر ریپنی شیٹ میں آپ کور کر کے آپ اس کو فریزر میں رہ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کریں آپ اس کی فیلنگ تیار کریں اور بنا کے کھا سکتے ہیں اچھا پین کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال ہے آئل گرم ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک باریک چاپ کی ہوئی پیاز ڈال دیا ہے پیاز کو میں نے سوتے کر لیا ہے پیاز کا کلر جو ہے وہ ہم نے چیننگ کرنا دو ستین میڈیل میڈیم آج پہ آپ نے اس کو سوتے کرنے اچھا 10 ڈال مث ہافٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ سابت زیرہ ڈالا ہے ون فورٹی سپون گرم مسائلہ پاولو ڈالا ہے ون فورٹی سپون اور ون فورٹی سپونی چاہٹ کا مسائلہ ڈالا ہے اور کوٹیوی لال میش ڈالی ہے یہ ایک چھٹکی ٹھیک ہے ان سب چیزوں کا اچھے سے ہم نے مکس کر لیا یہ دیکھیں مسائلہ جو ہے وہ تیز آنچ نہیں ہونے چاہیے بندہ مسائلہ جو ہم نے ڈالے ہیں جل جائیں گے اور پھر اچھا فلیور نہیں آئے گا اچھا میں نے یہ 250 گرام کے قریب جو تھے وہ آلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اب ان کو میں اس طریقے سے ہاتھوں سے توڑ کے اس کے اندر میں نے سارے مسائلہ کے اندر ڈال لیا ہے اب اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے تاکہ مسائلہ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ آلو کے اندر اچھے سے مکس ہو چاہے اچھا ٹو ٹیبل سپون میں نے دھنیا لیا ہے اور ایک ہری میش تھی اس کو بھی باریک پر ایک چاپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے دیکھیں ہمارا مسائلہ ریڈی ہو گیا اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھا فیلنگ بھی ہماری ریڈی ہو گیا یہ میں نے چیز لی ہے اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور یہ ساس بنائی ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون مائنیز اور ٹو ٹیبل سپون چلی ساس لے کے اور ہاف جو ہے وہ لیمن لے کے وہ اس کے اندر ڈالا ہے اور یہ تھی ان چیزیں مکس کر کے میں نے ساس ریڈی کی ہے اس کو سب سے پہنے میں نے بریڈ کے اوپر سارے بریڈ کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک سائٹ پر یہ چیز تھی گریٹ کی ہوئی نا چیز آپ موسیلہ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے لگائی ہے اب جو فیلنگ میں نے تیار کی تھی حالو کی وہ لگا دیئے اچھے طریقے سے ساری سائٹ پر آپ اچھے طریقے سے یہ لگا لیں اب دوبارہ سے اس کے اوپر چیز پر کو پھلا دیں اس طریقے سے زیادہ بسند ہے تو زیادہ لگا لیں کم بسند ہے تو کم لگا لیں آپ کے اپنی مرسی ہے سوس لگا لیے دوبارہ سے اس طریقے سے اس کو وپنی اپری شاید کر لیا ہے سوس لگے اس طریقے سے ہم سارے جو ہے وہ ٹیک وز بنا کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو گیا ہیں اس طرح سے ہم سارے بنا لے گے یہ سارے ٹیکوز جتہی ہمیں چاہیئے تھے ان میں نے بنا کے رکھتی ہیں جو ایکسٹرہ جو بچ گئی ہے نا ہمارے پاس یہ شیٹ اس کو میں نے اس طریقے سے ریپنگ شیٹ میں یا فوائل پیپر پر جس طریقے سے بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس طرح رکھ اس کو اس طرح کور کریں اور آپ فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کریں آپ فیلن کا بنا کے اور اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اچھا میں نے پین کو گرم کیا اس کے اندر تھوڑا سا آئل لگایا ہے برش کی حلق مدد سے اور جو ٹیکوز بنائے تھے ان کو میں نے رکھ دیا ہے اب ان کے اوپر بھی ہلکا ہلکا برش کی مدد سے آئل لگا کے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے روز سا کر لینا ہے تاکہ یہ کرنچی ہو جائے ہلکی آنچ پہ اگر ہوں گے تو پھر یہ اچھے سے کرنچی ہو جائے دونوں سائرس بھی ہو گئے ہیں آپ نے نیچے کی جگہ تھی اس کو بھی میں نے اس طرح سے پکڑ کے اور ان کو اچھے سے روز کر لیا ہے یہ دیکھیں جی بہت مزے کے پوٹیٹو چیز ٹیکوز ریڈی ہو گئے ہیں ضرور ٹائے کیجئے گا بہت مزے کے بندے ہیں اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو اچھی لگی تمہیں جیل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ